اسلام علیکم ناظرین تو آج کی اس اجتماع میں آپ یہ عظم کر سکتے ہیں کہ جو سنے اس پہ عمل کریں گے جو چیز سمجھ میں آگے کہ یہ درست ہے یہ بالکل سچی بات ہے تو پھر ہم عمل سے کتاہی کیوں کریں میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں وہ ہمارے بزرگے کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دہاتی آدمی تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واس کریں گے تو آپ میرے ساتھ سننے کے لئے جائیں تو وہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تو مولانا نے نعواز کیا کہ حضور نے فرمای کہ پیشاب کے چھنٹوں سے بچا کرو چونکہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اسی سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا اگر اس وقت یہ واشروع مستاگر تو ہوتے نہیں تھے تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو جہاں کہیں سخت جگہ ہو اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھنٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو تو یہ اس پہ انہوں نے سارا زور دیا گفتگوی سنوان سے تھی مجلس ختم ہوئی واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی یار ان سے عذابِ قبر ہوگا اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کرو دو چار کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے تو آٹھ دن کے بعد وہ پھر آگئے تو کہنے لگے کہ وہ مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی تو آئے ان کا خطاب سننے چلنا ہے وہ کہنے لگے میں ابھی چار پانچ کلو بھزن اٹھا سکتا ہوں آدھی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سننوں گا لیکن ہم تو روز کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا شام کو وہاں دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے فلاں مولوے میں زیادہ اچھی کی اس نے تو بہت زیادہ اچھی کی وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے فرمان نہ سنو روحوں کے قرار کے لیے حضور کے فرمان سنو حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناو کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسک آتا ہے فلاں بڑا ضرور دیتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنے جس طرح ہم گزار رہے ہیں ایسا نہ کرو اپنا نقصان کرو گے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے روز روز نہیں ملتی آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا یہ عظم کرو جو سنو اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو تہہ کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے ٹینشن ختم ہو جائے گا اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گے روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا باطن کو اجالے نصیب ہو جائیں گے تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے میرے حضور امین بھی تھے حضور کا یہ عصوہ حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصوت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں اس کا طریقہ کیا ہوگا آج ہی سونے سے قبل پانچ سے سات منٹ کے لیے ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے پانچ منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا چلو کل کا دن انشاءاللہ احتیاط سے گزاروں گا تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج ہم نے جھوٹ نہیں بولا اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں پھر اگلا دن چوتھے دن پانچ میں دن چھٹے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزا سے بھی جھوٹ نہیں بولا پھر دو نفل ضرور پڑھنا دو نوافل شکرانے کی ادا کرنا مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پیاجہ سچ ہی جاری ہوا اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ روز کرتے رہیں چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جاؤں سچ ہی جوالک محاسبہ روز کرتے ہیں پیاجہ روز کرتے ہیں روز کرتے ہیں موسیقی